اسلام علیکم میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ چیک پاکستان آج دو تین موضوعات کے اوپر بات کریں گے آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ اور نمبر گیم کا کھیل جاری ہے مولانا فضل اور امان سے رات گئے تک مختلف جو وفود ملتے رہے حکومتی وفد بھی اس میں انہوں نے بارہا ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی وفد ملتا رہا مولانا کی طرف سے ڈیمانڈ کیا ہیں اور حکومت نے کیا گارنٹی دی ہے اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے تفصیلاً دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے جو وفد بلا تھا مولانا سے اس نے کیا مولانا کو گارنٹی دی اور کیا بتایا کہ وہ مولانا کو کیا کچھ دے سکتے ہیں اس پہ بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے اور اب نمبر گیم کیا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو مولانا کی طرف سے یہ آپ نے بھی دیکھا کہ کل رات کوئی ایک دو بجے تک بھی ملاقاتیں ہوتی رہی پہلے حکومتی ایک وفد آیا وزیر قانون نے مولانا کو ڈیفنگ دی جو آئینی ترمیم لائی جاری ہے اس حوالے سے کہ حکومت کا کیا کیا پلان ہے اور اس میں کون کون سی آئینی ترمیم مولانا نے پوری ان کی جو ایک ڈیفنگ تھی وہ سننے کے بعد ایک چیز کے اوپر انہوں نے کل بھی میں نے اپنے جو وی لاغ تھا اس میں بتایا تھا کہ یہ دو چیزیں انکارپوریٹ کریں ایک تو یہ کہ جو ایکسٹینشن ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی ادارے کے لیے نہیں ہونی چاہیے اور یہ اچھی بات نہیں ہے مولانا نے اس حوالے سے پہلے جو جنرل باجوا تھا اس کی بھی ایکسٹینشن میں ووٹ نہیں دیا تھا وہ اب بھی جو کسی بھی جج ہے جو چیف جسٹس ہوں یا جو بھی ان کے ایکسٹینشن کے بھی اس حق میں نہیں ہے تو وہ پہلے جو چیز جو رکی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے یہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آپ کوئی اور سسٹم اس میں بولائیں جو پینل والا ہے ججز کا پانچ پینل والا آہ موسٹ لائکلی یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت یہ قائل کر رہی ہے ان کو آہ کہ یہ کسی ایک شخص کے لیے آہ جو ہے وہ ایکسٹینشن یا جو میاد ہے آہ مدد ہے ریٹائرمنٹ کی وہ نہیں کی جاری بلکہ اکراس دا بورڈ پوری جوڈیشری کی وہ بڑھائی جاری ہے آہ تو اس پہ مولانا کو قائل کی آہ کیے جانے کی جو ہے وہ کوشش ہوتی رہی اور دوسرے آہ جو مولانا وہ کہتے ہیں کہ جو ججز کی تعداد بڑھانا ہے آہ یہ ان کو قبول نہیں ہے آہ جو موجودہ ہی ججز ہیں ان کو ہی رہنا چاہیے تاہم آہ جو آہ کانسٹیٹیوشنل کوٹس ہیں جو آئینی عدالتیں ہیں عدالت ہے وہ اس کے حوالے سے مولانا بالکل راضی ہیں اور وہ مان گئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہی مطالبہ نہیں ہے آہ جے جو آئی فے نے بھی اس حوالے سے ماضی میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہوا ہے آہ تو یہ کانسٹیٹیوشنل کوٹ بننی چاہیے یہ ایک بالکل رائٹ ہے اور آہ اس کے تاکہ یہ جو آئینی اور جو قانونی معاملات ہیں آہ وہ سارے کانسٹیٹیوشنل جو کوٹ دیکھے بلکہ جو آہ باقی جو عوام کو آہ انصاف دینے کے لیے ہے جو اپلیٹ جورسڈکشنل کا ایک وہ معاملہ ہے آہ وہ سپریم کورٹ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ سنتی رہے تو اس کے اوپر مولانا مان چکے ہیں آہ مین چیز جو ان کی آ رہی تھی آہ وہ یہی کے آہ جو مدت میں جو اضافہ ہے یا ایکسٹنشن ہے وہ مولانا اس حوالے سے کسی صورت نہیں مار رہے آہ یہ تو وہ ہیں جو آہ میڈیا کے اوپر اور اس کے اوپر ریپورٹ ہوتا رہا آہ لیکن جو اصل درپردہ جو مولانا کی طرف سے آہ جو بھی ڈیمانڈز کی گئی ہیں اس پہ میں نے مختلف لوگوں سے اور مختلف ذرائع سے بات کی کہ مولانا کی دراصل ڈیمانڈز مزید کیا ہیں کیونکہ اب یہ آہ جو آئینی اس کے لیے یہ ایک پیک ہے مولانا کے لیے جو بھی آہ انہوں نے کیونکہ سیاست میں بارگین ہوتی ہے اس میں آپ نے میکسیمم جو ہے وہ آہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاہے آپ پیپلز پارٹی کا دیکھنے وہ پیپلز پارٹی آہ ٹریجری بینچز کے اوپر ہے لیکن اس کے باوجود بھی آہ انہوں نے تمام جو آئینی عوضے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں تو یہ میکسیمم جو بھی بارگین کر لیتا ہے اس کے لیے وین وین سیچویشن ہوتی ہے اور مولانا تو اس حوالے سے بارگیننگ کے بیتاج بادشاہ ہیں آہ میری جو مختلف ذرائع سے بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو مولانا نے آہ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس کا شیئر مانگا ہے آہ اور اس میں آہ پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے تو جو وزیراعظم صاحب آئے پھر اس کے بعد لاو منسٹر آہ انہوں نے بریفنگ دی آہ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آہ یہ جو موسن نکوی ہیں وزیراعظم داخلہ وہ آئے آہ تو انہوں نے یہ جو ملاقات تھی دراصل کیونکہ آہ جو بلوچستان ہے وہاں پہ گورنمنٹ آہ پیپلز پارٹی کی ہے وزیراعظم پارٹی کے ہیں آہ تو مولانا کو بلوچستان گورنمنٹ میں شیئر چاہیے اور لائنز شیئر چاہیے یعنی وزارت آلہ بھی ان کی تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزارت آلہ بلوچستان کی ان کو چاہیے آہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس حد تک آہ راضی کیا جا سکتا ہے کیا آہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ماضی میں آہ وہ کیا گیا تھا تقسیم کی گئی تھی ٹینئور آدھا جو ٹینئور تھا وہ مسلم لیگ نور کے چیف منسٹر اور آدھا جو تھے وہ مالک بلوچ صاحب تھے آہ تو اس طرح کے کوئی فارمولہ کے اوپر راضی ہوتے ہیں مولانا آہ یا پھر ابھی سے ہی فیل فور ان کو یہ گورنمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں بیرل اس پہ فیصلہ ہونا تھا اور جو دوسرا اور سب سے امپورٹنٹ جو ایک فیصلہ ہونا ہے وہ آہ مولانا کی جو ڈیمانڈ ہے بڑی اہم ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ مشرف دور میں ایم ایم اے کی جب گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم کوئی ایک حسبہ بل بنا تھا اس حسبہ بل کو یہاں پہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا افتخار محمد چودری کا غالباً دور تھا آہ تو اسی طرح کا کوئی نظام اور اسی طرح کا جو مولانا جو آہ لوور جوڈیشری کے حوالے سے بھی کیونکہ جو آہ مدارس ہیں آہ ان سے فارغ التحصیل جو مفتیان کرام ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آہ جو ان کے آہ شریعہ لاؤ اور اس طرح کے جو آہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں مدارس سے آہ تو ان کے لیے مولانا جو ہے وہ کچھ آہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی عدالتوں میں کوئی جگہ ہونی چاہیے تو اس کے لیے لوور کوٹس آہ میں کوئی آہ مولانا چاہتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں کی جانی چاہیے اور پی پی سی جو ہے آہ اس میں قانون میں بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے تاکہ آہ جو مدارس سے فارغ التحصیل خاص طور کے اوپر جو مفتیان ہیں یا اس طرح کہ جو دینی مدارس سے بڑے بڑے عالم آہ وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کا عدالتوں میں آہ وہ ججز کی تائناتی کا بھی وہ آہ راستہ کھلنا چاہیے آہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جس طرح کوئی ہارٹ کور ٹیرسٹ ہوتے ہیں یا جو انٹی ٹیررزم کورس میں یا باقی جو آہ تو اس میں آہ جو اگر سزا کسی مفتی کوئی جج کی طرف سے ہوگی تو وہ زیادہ اس کا ورث ہوگا آہ میرے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک جو ایک سکول اف تھاٹ ہے جو مولانا کی جماعت کے اندر آہ تو اس بنیاد کے اوپر حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو پی پی سی ہے اس میں کچھ وہ کی جائیں ترامیم کی جائیں اور جو لوور جوڈیشری ہے اس میں آہ جو عالم دین ہوتے ہیں یا مفتیان ہوتے ہیں ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کا بطور جج کے آہ وہ کوئی طریقہ کار اس کا بازے ہونا چاہیے تو آہ یہ جو آن دے فیس جو ہے یہ بظاہر جو کانسٹیٹیوشنل جو آمینڈمنٹ ہے اس کے لیے یہی کہ مولانا آہ اپنی طرح امیم کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بیک ڈور پہ جو آہ جو بارگیننگ اور جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں یہ دو چیزیں بڑی اہم بلوچستان کی گورنمنٹ اور اس کے ساتھ جو آہ جو آہ جوڈیشری ہے اس میں جو آہ مدارس سے فارغ تحصیل مفتیان اور جو آہ شریعہ لاو اور اس طرح کے آہ جو آہ ہیں کیونکہ اس سے پہلے شاید لاو کی ڈگری ہونا لازمی ہے چاہے وہ کوئی مفتی ہو یا جو بھی جج کائنات ہوتا ہے آہ تو اس میں اب اگر یہ کوئی شریعہ لاو یا اس کا کوئی فارغ تحصیل ہوگا تو وہ ان کو بھی آہ جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ کیا جائے گا تو یہ دو آہ مین آہ جو مولانا کی طرف سے مطالبات ہیں جس کے اوپر بات آہ وہ رکھی ہوئی ہے اس پہ کل بلاو بھٹوزرداری بھی بلوچستان کے حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں وہ آئے ہیں آہ اور جو آہ حکومت کی طرف سے جو وزیر اطلاع وزیر قانون ہیں ان کی طرف سے بھی یہ گارنٹی تو دی گئی آہ کہ آہ یہ جو آہ پی پی سی ہو یا باقی جو آہ جو آہ جو لوور جوڈیشنی کے حوالے سے اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے اور ڈرافٹ بنا کے وہ آہ وہ کارپوریٹ کی جا سکتی ہیں آہ کل یہ ملاقاتیں ہوتی رہی آہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے حکومت کی طرف سے اور پھر اس کے ساتھ سا جو آہ مولانا کی طرف سے جو لیگل ٹیم ہے آہ وہ بھی اپنا اپنا کام کرتے رہے اور آہ اس کے بعد مختلف انہوں نے ڈرافٹ سے ایک دوسرے سے شیئر بھی کیے ہیں پھر اس کے بعد یہ مولانا نے ٹائم مانگ لیا کہ وہ اپنی مجلس شورا سے وہ کریں گے آہ مولانا کا آہ جو ایک اور آہ جو کہا جاتا تھا میڈیا کے اوپر کہ وہ شاید آہ خیبر پختونخواہ کی گورنرشپ بھی وہ مانگ رہے ہیں یا حکومت نے ان کو آہ یہ ایک یقین دہانی آہ کرائی ہے کہ وہ گورنرشپ بھی آہ ان کو دیں گے اور پھر یہ سننا جا رہا تھا کہ گورنر رول آہ وہاں پہ خیبر پختونخواہ میں لگایا جا سکتا ہے جس طرح پی ٹی آئی کے جو آہ چیف منسٹر ہیں ان کی طرف سے بیانات اور جس طرح کا وہ رویہ اپنایا جا رہا ہے تو اس کے بعد آہ خیبر پختونخواہ میں بھی گورنر رول لگ سکتے تو مولانا کو بہرحال اس حوالے سے اندازہ ہے کہ یہ گورنر رول آہ زیادہ دیر ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا میکسیمم تین ماہ یا شی ماہ کا وہ ہو سکتا ہے تو وہ ٹیمپریری کو اس طرح کا وہ نہیں لینا چاہتے آہ یہی وہ وجہ ہے کہ آہ بلوچستان میں گورنمنٹ کا حوالے سے مولانا کا اور مولانا کی اپنی جو پارٹی کے اندر بھی آہ جو ہے وہ کافی حد تک دباؤ اور پریشر اسی وجہ سے کیونکہ بلوچستان میں ان کی اچھی خاصی ایک نمائندگی ہے اور وہ آہ جو ان کے آہ جتنے بھی عراقین جیتے ہیں یا جو اوورال وہاں پہ ان کی جو پارٹی کا سٹرکچر ہے وہ آہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ عرصہ تک آہ اس طرح پوزیشن میں بیٹھنا بھی آہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ بلوچستان پہ زیادہ فوکس ہے بجائے اس کے کہ گورنرشپ لینا یہاں پہ آہ خیبر پختونخواہ میں آہ بہرحال حکومت کی طرف سے جو آہ یہ گارنٹیز اور وہ آہ آج ہی آہ دینی ہے کیونکہ حکومت کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کل سے پھر فل ورکنگ ڈے ہوگا ہو سکتا ہے آہ جب عدالتیں کھلیں گے تو ان کی طرف سے کوئی مزید جس طرح پہلے کل ایک وضاحت آئی ہے آہ تو اسی طرح کے کوئی اور آہ عدالت کی طرف سے کوئی آرڈر یا حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے تو حکومت کے پاس آج آہ جو میری طرف سے جو میری اطلاعات ہیں آہ وہ ان کے پاس ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں آج ہی اس کو منظور آہ کرا لینا چاہیے آہ جبکہ مولانا وہ انہیں حکومت کو بھی بتایا کہ آپ کے پاس آپ کو جلدی ہے آہ آپ آہ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے آپ اپنا جو جو بھی فیصلہ ہے آہ وہ کر لیں اور پھر اس کے بعد پھر مجھے بتا دیں آہ تو آج یہ اس لیے مولانا نے پھر ٹائم مانگا تھا اور پھر میں نے اس حوالے سے آج جو آہ مولانا فصل اور ایمان کے جو آہ لیگل جو ان کے ونگ کے سربراہ بھی ہیں اور سینیٹر ہیں کامران مرتضی جو کہ کل بھی یہ مذاکرات اور یہ پورا جو لیگل معاملات کے حوالے سے انہوں نے مولانا کو بھی بریفنگ دی اور پھر حکومتی وفت کے حوالے سے بھی آہ جو اس میں انگیج رہے آہ سینیٹر کامران مرتضی میں نے ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی طرف سے جو تجاویز ہیں اور حکومت کی طرف سے آہ جو پیش کیا گیا جو آئینی مسویدہ تھا اس میں کیا خاص خاص باتیں تھیں انہوں نے کہا وہ تو ابھی میں وہ شیئر نہیں کر سکتا آہ تہم اب کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آہ ہم نے یہ ان کو بالکل واضح طور کے اوپر بتا دیا ہے حکومت کو کہ جو آہ ایکسینشن ہے یا جو مدت میں اضافہ ہے ریٹائرمنٹ کی آہ وہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے چاہے وہ حکومت اس کو کسی طرح سے کرے آہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ شخصیات کے اوپر ادارے قائم ہو آہ یہ اداروں کو جو ہے وہ ان کا ایک سسٹم ہونا چاہیے باقیدہ اور اس آہ حوالے سے ہی وہ کیا جائے گا آہ تو ہم ایکسینشن کے حوالے سے ہمارا بلکل واضح موقف ہے آہ دوسرا پھر کامران مرتضی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آہ جو آہ آئینی عدالت کے حوالے سے ہے تو وہ بالکل ایک آہ ہمارا بھی اس کے اوپر ایک پرنسپل آہ جو سٹینس ہے وہ آہ ہم اس کے اوپر وہ قائم ہے اور یہ جو آئینی عدالت ہے یہ بالکل ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے ہم نے بھی اپنی کچھ آہ تجاویز وغیرہ دی ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آہ کیا کوئی ایسی بھی سجیشن ہے کہ یہ جو آئینی اگر عدالت بنائی جاتی ہے تو آہ جو موجودہ چیف جسس ہیں قاضی فائز عیسا آہ ان کو یہ آئینی عدالت کا سربراہ بنا دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی بھی نہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی پرسن پرسن سپیسیفک وہ کیا ہے آہ یہ تو بات کی جو معاملات ہیں کہ کس کو وہ کرنا ہے مین جو ہمارا اتفاق ہوا ایک برادر اس میں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے اور تیسرا پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی ہم نے تجاویز دی ہیں اور آہ اس پہ حکومت نے ہم سے کہا تھا کہ وہ آج بتائیں گے آہ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا لوور جوڈیشری کے حوالے سے اور جو باقی یہ اس طرح کے قوانین ہیں آہ پی پی سی ہو یا باقی کوئی کیا اس میں بھی آپ کا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی آہ سپیسیفک نہیں ہے وہ ہمارا دیرینہ ایک مطالبہ اس طرح کا چل رہا ہے آہ لیکن وہ آہ جو بات میں بات ہوگی کیونکہ اب تو آہ جو آہ ہماری بات ہے وہ صرف اور صرف آئینی ترمیم کے حوالے سے لیکن ہم نے اس حوالے سے بھی مختلف جو حکومت کو وہ تجاویز دی ہیں اب دیکھیں کہ وہ حکومت کی طرف سے کیا اس کا جواب آتا ہے آہ بہرحال اس سے یہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہم آہ ریٹائرمنٹ کی مدد ہے وہ اس کے حوالے سے وہ نہیں کریں گے آہ کسی صورت بھی اور ہم نے مولانا کو بھی بریف کر دیا ہے آہ جو قانونی پوائنٹس ہیں اس حوالے سے کہ ہر آہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آئینی ترمیم کی جو پروپوس کی گئی ہے اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یہ مولانا کو بتا دیا ہے باقی فائنل جو ڈیسیجن ہے آہ وہ مولانا فضل و ریمان خود کریں گے آہ مولانا اس حوالے سے کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے بارگین وہ ہمیشہ سے ہی ان کا جو ہے وہ کم سے کم اپنے اس کے اوپر بھی آہ زیادہ سے زیادہ جو حصہ ہوتا ہے حکومت میں وہ ان کو لینا آتا ہے آہ بارال یہ بڑا جو ایک کروشل آہ ٹائم ہے حکومت کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جو مولانا کی طرف سے شرائط ہیں وہ زیادہ تر مان کے ہی حکومت آج کوشش کرے گی کہ اس پہ آہ جو ووٹنگ ہے وہ آج ہی ہو جائے آہ اب پھر آہ میں نے پھر آہ اس حوالے سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ حکومتی وفت تو ملا ہی ملا کل پھر جو اپوزیشن آہ پی ٹی آئی کا وفت تھا وہ بھی آہ وہاں پہ گیا اور اس حوالے سے میں نے اپنے مختلف جو ذرائع ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیوں کہ حکومت تو آپ کو جو بھی آپ کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں یا مطالبات ہیں وہ دینے کی پوزیشن میں بھی ہے اور وہ دے بھی سکتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں حصہ ہو یا باقی جو بھی آہ پی ٹی آئی نے آپ کو کیا اس حوالے سے آفر کیا ہے آہ تو میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان کو یہی کہا کہ مولانا آپ کی جو سیاست تب ہی بچے گی اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اگر آپ جو حکومت کا ساتھ دیا اور آئینی ترمیم میں ووٹ دیا آہ تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی تو پی ٹی آئی نے کوئی آفر نہیں کی بس وہ کہتے ہیں کہ خدا واسطے کے لیے ہمیں آہ جو آہ جو پی ٹی آئی کا یہ جو بات ہے کہ اس کو مان لیا جائے اور جو حکومتی ترمیم ہے اس میں ووٹنگ نہ کی جائے پی ٹی آئی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آہ تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح خالی کسی نہ ہی وہ نظریاتی طور کے اوپر پی ٹی آئی اور مولانا فصل و رمان کی جماعت کوئی آہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور نہ ہی کبھی سیاسی اکٹھے جدو جہد وہ کی ہے انہیں تو میرا آہ جو مختلف اپنے ذرائع سے بات کر کے یہی ایک جو آہ تاثر ملا ہے مجھے کہ آہ مولانا نے یہ تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی جائیں گے اب وہ ٹائم زیادہ لے سکتے ہیں بارگیننگ کے لیے جو اپنے مطالبات ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے یا پھر جو حکومت کی طرف سے جو اشورنسز اور گارنٹیز ہیں وہ لینے کے لیے آہ لیکن آہ پی ٹی آئی کو وہ آہ اصولاً میرا خیال ہے کہ وہ خیر بات کہہ چکے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی دینے کے لیے آفر کوئی اس طرح کی نہیں ہے اور کبھی بھی یہ اخلاقیات کے اوپر خاص طور کے اوپر جو مولانا کے اگر تجاویز مان لی جاتی ہیں یہ والی بھی آئینی ترمیم والی تو ان کو فیس سیونگ ایک کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کہ دیکھیں یہ تجاویز ہم نے سجیس کی تھی اور وہ مل گئی ہیں باقی جو گورنمنٹ میں شیئر ہے وہ تو کبھی بھی اس طرح پبلکلی وہ نہیں مطالبے کیے جاتے تو یہ پی ٹی آئی سے ان کا اتحاد اب تقریباً ختم ہو چکا ہے حکومت سے وقت والی بات ہے باقی جو ان کے مطالبات جب تک ماننے اور گورنٹی تک وہ ہوگا اب ذرا یہ کے نمبر گیم اور حکومت کیسے وہ پورے کرے گی میری اطلاع یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے کچھ جو ازاد راقین تھے ازاد سے مطلب کہ جنہوں نے نہ پی ٹی آئی کے حلف نام جمع کرے تھے نہ سنی اتحاد کاؤنسل کے اس میں سے میری اطلاع کے مطابق دو تین تین یا چار لوگ ایسے ہیں جن کو پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے وہ حکومت کے لیے ووٹنگ کریں گے اور جو نمبر گیم ہے صرف مولانا کی وہ ہے باقی تقریباً حکومت پورے کر چکی ہے اب اس پہ آج ہی حکومت کی طرف سے یہی کوشش ہے کہ آج ہی یہ اجلاس میں ووٹنگ کرا کے یہ آئینی جو ترمیم ہے اس کو وہ کیا جائے پاس کرایا جائے اور منظور کرایا جائے کیونکہ اس کیلئے جو حکومت نے اسپیشل کمیٹی بنائی تھی کہ یہ جو آئینی ترمیم کے لیے جتنی بھی وہ کی گئی ہیں شکے ہیں وہ اس کے اوپر اس سپیشل کمیٹی میں ہی وہ کیا جائے گا اور پھر جو اس کے اوپر بحث اور وہ ہوتی ہے تو وہ سپیکر جو رورز کے مطابق وہ اس کو پوری جو ہاؤس ہے اس کو ہی کمیٹی ڈیکلئر کر کے اس میں بحث اور وہ سارا کر کے اسی دن ہی اس کو منظور کروا لیں گے تو حکومت کی کوشش یہی ہے کہ آج ہی ہو جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مولانا کو انہوں نے جو گارنٹیز کے حوالے سے وہ کتنی سالیڈ ہیں اور کیا مولانا وہ مان جاتے ہیں یا نہیں یہ آج شام کو چار پانچ بجے جب یہ اجلاس شروع ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا اگر تو حکومت نے گارنٹیز دے دی ہیں تو آج ہی یہ ووٹنگ ہو جائے گی اور اگر سٹل مولانا کے کچھ ڈاؤٹس ہیں تو وہ شاید یہ کل تک بھی جا سکتا ہے لیکن حکومت کوشش کرے گی کہ کل عدالتیں کھلنے سے پہلے ہی آئینی ترمیم منظور ہو جائے اس پہ جو مزید اپ ڈیٹ اور انفرمیشن ہوگی رات کو جب یہ اجلاس ہوگا تو امید ہے کہ میں اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور جو مزید جو نئی اطلاعات اور انفرمیشن ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ